وزرعظم شہباد شریف نے کابینہ ارکان کے ہمراہ جی ایچ کیو راولپنڈی کا دورہ کیا ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل سیدہ سی ملیر نے وزرعظم کا استقبال کیا وزرعظم کو جی ایچ کیو پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا وزرعظم نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے اور خراج عقیدت پیش کیا اس بارے تفصیل جانیں گے اسلام آباد سے اپنے نمائندے بلال آفریدی سے بلال دورے کا حوال بتائیں دلکل دورے کے دوران وزرعظم اور کابینہ کے ارکان نے اس پر قیادت کے ساتھ قومی سلامتی علاقہ استقام اور بوجی کیاریوں کے عمور پر پاچیت کی اور انہیں موجودہ سیکیورٹی ماحول خطرے کے اسپیکٹرم سیکیورٹی خطرات انمٹنے اور انصلاقے درشدگردی کی جاری کروائیوں کے بارے میں بریکن گئی وزرعظم اور کابینہ کے ارکان نے درشدگردی کے خلاف جنگ میں پاک بوجھ کی پیشہ ورانہ مہارت آپریشنل تیاری اور قربانیوں کو ساور ملکی علاقہ سالمیت کے تحفظ اور انہیں استقام کے یقینی بنانے میں پاک بوجھ کی عظم کو سرہا وزرعظم نے یقینی دلائے کہ حکومت مسلح افواج کی آپریشنل تیاری کو یقینی بنانے کے لیے درکار تمام مسائل پرام کرے گی انہوں نے کہا کہ پاکستان حروج پر ہے اور پاکستان کے برامت حروج کو یقینی بنانے میں مسلح افواج کے کردار پر زیادہ زور نہیں دیا جا سکتا سی او پی ایس نے دورے اور افواج پر اور فوج پر اعتماد بحال کرنے پر حضرعظم کا شکریہ آدھا کی اور سی او ایس نے اس بات کی تصدیق کی کہ پاک فوج قوم کی توقعات پر پورا اُدھری کی اور پاکستان کو درپیش سکیورٹی چیلنجز تنورنے میں موجودہ سکیورٹی ماحول پر بھی گفتگو ہوئی شکریہ آب کا